موسیقی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے چین پر ایک اور معاشی وار کر دیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے چین کی ستتر کمپنیاں بلیک لسٹ کر دی تفصیلات کے مطابق ٹرمپ انتظامیاں نے چین کی سب سے بڑی چپ بنانے والی کمپنی سمیت ستتر کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے نئی پابندیوں کے بعد مسکورہ کمپنیوں کو امریکی کمپنیوں سے لین دین سے پہلے امریکی وزارت تجارت سے خصوصی این او سی کی ضرورت پڑے گی امریکہ میں اب تک دو سو پچھتر چینی کمپنیوں پر پابندیاں لگائی جا چکی ہیں غر ملکی میڈیا کے مطابق کرونا ویکسین اب غریب ممالک کی پہنچ سے زیادہ دور نہیں ڈبلیو ایچ او نے ممبر ممالک کو اہم پیشرف سے آگاہ کر دیا سہت کے عالمی ادارے کی جانب سے جاری پریس ریلیس کے مطابق اگلے سال ڈبلیو ایچ او کو دو ارب کرونا ویکسین محصول ہوں گی جس میں سے ایک ارب تیس کروڑ ویکسین ڈونرز فنڈ سے خریدی جائیں گی کوویکس مہم میں شامل ایک سو نوے ممالک کو اگلے سال کی پہلی سیماہی سے ویکسین کی فرامی شروع ہوگی ویکسین کی بروقت دستیابی کو ممکن بنانے کے لیے ڈبلیو ایچ او کے ویکسین پر کام کرنے والی کئی کمپنیوں سے مہائدے بھی ہو چکے ہیں موڈرانو ویکسین کے منظوری دینے والے پینل میں شامل اسٹنفر یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر ہیلے گینس کا کہنا تھا کہ اس ویکسین کے نتائج سے ثابت ہوا ہے کہ یہ ویکسین پچانوے فیصد محصر اور محفوظ ہے قبل ازی ایف ڈے اے فائزر کی کرونا ویکسین کی بھی منظوری دے چکا ہے اور امریکہ میں اس کا استعمال بھی شروع کیا جا چکا ہے تاہم موڈرانا کو فائزر کی ویکسین پر دو طرح سے فوقیت حاصل ہے اول موڈرانا کی محصریت پچانوے فیصد رہی جبکہ فائزر کی ویکسین کی نوے فیصد تھی اور دوم یہ کہ موڈرانا کی ویکسین کی ترسیل آل شیل درجہ حرارت منفی بیس سینٹی گریٹ ہونا چاہیے جو کہ نارمل ہے جبکہ فائزر ویکسین کو منفی پچھتر سینٹی گریٹ پر رکھنا ہوگا جس کے لئے خصوصی انتظامات کرنے ہوں گے ایف ڈی اے سے ویکسین کی منظوری کے بعد موڈرانا ساٹھ لاکھ خوراکوں کی سپلائی شروع کر دے گا اور سب سے پہلے یہ خوراکیں طبیعی حملے اور نرسنگ ہومز میں مقیم افراد کو دی جائیں گی سعودی عرب کے فرما روان شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے دمیان ٹیلی فونک گفتگو میں علاقائی سیکیورٹی اور اسٹریٹیجک تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ سٹریٹیجک تعلقات اور خطے میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے علاقائی سیکیورٹی معاملات اور خلیجی ممالک کے درمیان معاملات کے حل پر بھی گفتگو کی امریکی نومنتخب صدر جو بائیڈن کی محولیات کی ٹیم کے لیے منتخب ہونے والے پاکستانی نجات علی زیدی کا کہنا ہے کہ نومنتخب صدر نے جب فون کیا تو میں حیران تھا بلا شبہ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی بہران سے نمٹنے کے لیے ہمیں حکومت کے ایک مکمل طرز عمل کی ضرورت ہے ایسے طرز عمل کی ضرورت ہے جو ملازمتوں کی حوصلہ افضائی اور انصاف کو فروغ دے خیال رہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے 33 سالہ علی زیدی اب تک وائٹ ہاؤس کے کسی بھی عالی عہدے پر فائز ہونے والے پہلے پاکستانی نزداد امریکی ہیں علی زیدی جینہ میک کیریتھی کے نائب کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے یہ جو بائیڈن انتظامیہ کے ڈومیسٹک کلائمٹ ایجنڈے کو مربوط کرنے کے لیے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے بولی ووڈ اداکار ٹوم کروز اور فلم مشن امپوسیبل سیمن میں کام کرنے والی ان کی ساتھی اداکارہ حیل ایٹوائل کے درمیان قربتیں بڑھ گئی ہیں اطلاعات ہے کہ 58 سالہ ٹوم کروز اور 38 سالہ اداکارہ کی دوستی فلم کی شوٹنگ کے آغاز سے ہی ہے اور وہ زیادہ تر وقت ساتھ ہی گزارتے ہیں ٹوم کروز کے اس نئے افیر کی خبریں ایسے وقت میں سامنے آئیں ہیں جب مشن امپوسیبل کے کریو کے پانچ عرقین ٹوم کروز کے رویے کی وجہ سے سیٹ چھوڑ کر جا چکے ہیں ٹوم کروز کا دوہزار بارہ میں اپنی سابقہ اہلیہ کیٹی ہوم سے الہدگی کے بعد یہ پہلا ہائی پروفائل معاشقہ ہے جبکہ ہیلی ایٹیول کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ حال ہی میں اپنے برطانوی شوہر سے الگ ہوئی ہیں دونوں اداکاروں نے لاکڈاؤن کی صورتحال میں مشن امپوسیبل کی شوٹنگ کے لیے روم، وینس، برطانیہ اور ناروے میں خاصا وقت گزارا جس کی وجہ سے دونوں میں قربتیں بڑھ گئی ہیں ہمسفر، چڑیل، باغی اور زندگی گلزار ہے جیسے سپر ہٹ ڈراموں میں اداکاری کرنے والی ہینہ خواجہ حیات اکثر سنجیدہ موضوعات پر مبنی شو بھی کرتی نظر آتی ہیں اور اسی منفرد انداز کی وجہ سے انہیں کافی پسند بھی کیا جاتا ہے لیکن وائرل ہونے والی ویڈیو نے سوشل میڈیا سارفین کو حیران کر دیا ہے ان دنوں ہینہ خواجہ اپنی بیٹی نتاشا کی شادی میں مصروف ہیں اسی زمن میں انہوں نے انسٹراغرام پر ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ بیٹی کی مہندی کی تقریب کے دوران اسٹیج پر مادھوری اور ایشوریا رائے کا مشہور بھارتی گیر ڈولا رے ڈولا پر رکس کرتی نظر آ رہی ہیں ویڈیو کے انوان میں ہینہ خواجہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہو اور وہ اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والی ہو تو یہ لحمات بہت ہی حسین ہوتے ہیں میری دعا ہے کہ اپنی زندگی میں صحت دولت کامیابی اور خوشی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے موسیقی